ہائی گائز جرمدہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو میرا نام وجہاد ہے تو چینل بنی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور آج جوڑ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈین انٹرنیٹ یوزرز ورسز پاکستانی انٹرنیٹ یوزرز اچھا ان کا مقابلہ آپ اپنے جی اب ان کا کمپیریزہ نے آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ کون سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز کرتے ہیں یا کون سا کیا احساب تو کانون کرتے ہیں اور ریشنل ویڈیوے لیں گے اپنے دیسکلپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کریں تو کانون کرتے ہیں 3 to 1 and start اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ کی ڈسکوری نے پورے ورلڈ کو ڈیولپمنٹ کے پاتھ پڑھلا کر کھڑا گا دیا انٹرنیٹ کی وجہ سے employment rates جتنے بڑے ہیں شاید ہی کسی چیز سے بڑے ہوں گی آج کی تاریخ میں اگر آپ کے پاس صحیح سکل ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ سب possible ہوا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کا پورا استعمال انٹرنیٹ یوزرز پر ہی depend کرتا ہے ہر کانٹری کا یوزر اس کا استعمال الگ الگ طریقے سے کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ یوزرز کو پاکستانی انٹرنیٹ یوزرز کے ساتھ کمپیر کریں گے نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز سے لے کر موسٹ وزیٹر ویب سائٹس تک ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹ آف فیکس نمبر ون اوریجن آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی شروعات نائٹین سکسٹیز میں یوز گورمنٹ کی ریسرچز کی تھی انہوں نے اس کا آج کار انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لیے کیا تھا نائٹین سکسٹیز میں اس کا نام انٹرنیٹ نہیں بلکہ ارپانٹ تھا اس کا فل فارم ہے ایڈوانس ریسرچ پروجیکس ایجنسی نیتور اس پروجیک کو فند کیا تھا یوز ڈپارمنٹ آف دیفنس انڈیا میں سب سے پہلا پبلیکلی انٹرنیٹ کنیکشن پروائیٹ کرنے والا ارگنیزیشن تھا ویدیش سانشار نگم لیمٹی یہ ایجنسی 15 آگسٹ 1995 میں شروع ہوئی تھی پہلا ڈائل اپ ایمیل سرویس 1992-1993 کے بیچ ڈیجی کام پاکستان پرائیویٹ لیمٹیڈ نے اور پاکستان میں پہلے انٹرنیٹ سرویس بھی ڈیجی کام پاکستان نے ہی اسٹیبلش کیا تھا ناصر خان غازی پہلے انجینیر تھے جنہوں نے پہلا انٹرنیٹ لنک پردیسی ہاؤس اول کوین روڈ کراچی کے نائیٹی نائیٹی فور ملانٹر کے پہلا وہ کنیکشن تھا پاکستان کی بہت ساری کمپنی ایجوکیشنل سائٹس اور گورنمنٹ دپارٹمنٹ نے ویب سائٹس مینٹین کرنا شروع کر دیا جسے انٹرنیٹ ایکسس کی دیمانڈ اور برگی ہمے تو نمبر اف انٹرنیٹ یزرز 2020 کے ایک ڈاٹا کے مطابق انڈیا میں آلموسٹ 700 ملین لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر ٹوٹل پاپلیشن سے کمپیر کرے تو انڈیا کی 34% پاپلیشن انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے وہی جانوری 2020 کے ڈاٹا کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 76.38 ملین لوگ انٹرنیٹ ہوس کرتے ہیں جو کہ 2019 کے ڈاٹا سے 17% زیادہ ہے یعنی 2019 سے 2020 تک قریب 11 ملین یزرز اور ویڈے ہیں نمبر 3 مو سرچ تنگز انڈیا کی بات کریں تو انڈیا انٹرنیٹ یزرز سب سے زیادہ ویڈیو ورڈ کو سرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرکٹ اور آن لائن لوٹری بھی وان او بھی مو سرچ آئٹم ہے انڈیا میں گوگل سرچ انجن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہی پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی چیز ہے کورونا وائرس پی ایسر 2020 یعنی پاکستان سوپر لیگ یو ایس ایلیکشن 2020 اور کرکٹ نیوز اس کے علاوہ اگر موویز اور ٹی وی شوز کی بات کرے تو ان میں سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ہیں بیگ باوز 14 اہدے وفا اور مرزاپور سیزن 2 نمبر 4 موسٹ وزیٹیڈ ویب سائٹس انڈیا کی کچھ موسٹ وزیٹیڈ ویب سائٹس ہیں گوگل ڈاٹ کام یوٹیوب ڈاٹ کام سہم میں تبی یہ چیز ہے اور انسٹرام ڈاٹ کام گوگل ڈاٹ کام یوٹیوب ڈاٹ کام واتس اپ ڈاٹ کام یاہو ڈاٹ کام اور ٹویٹر ڈاٹ کام نمبر 5 ایوریج نمبر آرز یوزر سپیند انڈیا میں آن ایوریج 3 آرز پور ڈے لوگ انڈیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہی پاکستان یوزر ایک دن میں قریب 76 منٹ 42 سیکنڈ انٹرنیٹ مختلتے ہیں چونکہ ایک مہینے میں قریب 2301 منٹس ہوئے ہیں اور ایک سال میں قریب 50% ایکٹیو ٹائم انٹرنیٹ یوز کرنے میں بتاتے ہیں نمبر 6 ایکسز آف انٹرنیٹ ان دی کانٹری انڈیا کے آل موسٹ ہر کونے میں انٹرنیٹ کی سوویدھائیں موجود ہیں بہت ہی کام لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے تھے اور اسے بھی کام لوگوں کو تو انٹرنیٹ کی نالج بھی نہیں تھی انٹرنیٹ کی نالج بھی نہیں تھی انٹرنیٹ کی نالج بھی نہیں تھی ریلائنس کمپنی کا بہت بڑا یوگدان ہے 2016 میں انہوں نے سبھی کے لیے فری انٹرنیٹ کالز اور میسیجز کے انانسمنٹ کی جسے پورے کانٹری میں تہل کام اچ گیا اس وجہ سے باقی انٹرنیٹ سروس آئیڈیا ڈکو مو گیا سارا ایک انٹرنیٹ کی پرائزز کل کرنے کے لیے جو پہلے بہت ہائی اور انافیڈبل تھے فیوچر میں انٹرنیٹ کا دیویلپنٹ اور فائدہ ہمیں ہی ہوگا وہی پاکستان ساؤتھ ایشن کانٹریز میں انٹرنیٹ ایکسز میں لویس ٹرینک پر ہے لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو سمجھ آ گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے سوویدھائے آج کل نہ صرف بڑے کامپنیز میں ہوتی ہے بلکہ چائل ایڈکیشن میں بھی ہوتی ہے اسی لیے گورنمنٹ ٹرائے کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ کے فیل میں ضروری ڈیویلپنز ہو تو دوستو آپ دن میں کتنے گھنٹے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں اور پیکچھ کون سا لگا ہے آپ لوگوں نے سم کون جیس کا نہیں آیا تو دس لائک کریں تو یار ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم مطلب کیا باتیں اپنے ریویو پہ اس میں کوئی شک نہیں انڈیا میں لوگ بھی زیادہ پھر ان کی یوزی بھی بابا زیادہ ہے پپلیشن بھی زیادہ ہے تو انٹرنیٹ بھی زیادہ ہے بلکل زیادہ ہی بات ہے کوئی ایسا کونہ بھی نہیں ہے جہتر انٹرنیٹ کی سولت نہ پہنچی ہے دیکھیں ایک اپنیوں نے کونے کونے میں یعنی سہرا بھی ہے سمودر بھی ہے پاڑ بھی ہیں ادھر آپ کو ایر ٹیل اور جیو تو پکا ملے بلکل صحیح بات ہے جیو نہ ملا ایر ٹیل پکا ملے گا کیونکہ یہ مجھے بات پتا ہے کہ ایر ٹیل پاڑوں پہ بھی آتا ہے صحیح بات ہے بلکل زائر سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی اب پاکستان میں جس طرح کی انٹرنیٹ ہے فاسٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اس لیول کا نہیں ہے جس طرح اینڈیا میں فاسٹ ہے بلکل امید ہے فائیف جی پی ادھا تو لانچ ہے مطلب وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے لیکن لانچ ہونے والا ہے بہت جلد وہاں پہ لانچ ہو جائے گا ٹیسٹ تو ادھر بھی ہو گئے لیکن مین چیزیں لانچ کرنا ہے میں نے لانچ کا بہت کی ٹیسٹ جگہ ہو چکے ہیں ان کے لیکن مین چیز ٹیسٹ ہے ایر ٹیل والا نے کیا امید ایر ٹیل نہیں کیا کافی انٹرنیٹ میں ہم سے بھی اور سب سے زیادہ جو وزیڈڈ سائٹس ہیں وہ ہے گوگل، یوٹیوب، فیس بوک اور یہی چیزیں وہاں پہ زیادہ سارچ ہوتی ہیں اور ادھر بھی وہی چیزیں بلکل بلکل زیادہ استعمال انڈیا میں انٹرنیٹ کو بلکل بابا یہ تو ہے نو سب سے زیادہ استعمال ہے لیکن یہ ہے کہ میں موسٹ وزیڈڈ سائٹس کی بات کر رہا ہوں گوگل ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا یہ ادھر بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں یہ تو ادھر ہوتا ہے ادھر لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ اور بھی یوز ہوتی ہیں زیادہ سی بات اتنا بڑا کنٹری ہے پھر اس کی یوزیج بھی اس لحاسے اور پکا ہے جو آن لائن سرچز ہے اس میں انڈیا آن لائن لاتری بھی سرچ ہو رہی ہے کرکٹ بھی ہو رہی ہے آن لائن سسٹم تو انڈیا کا سارا نظام ہی آن لائن ہے آج کل تو آپ کی پیمٹس تک آن لائن ہو رہی ہیں بھائی ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے ادھر لوگ شاپنگ بھی آن لائن کرتے ہیں سارا کچھ آن لائن ہے بھائی ادھر انڈیا باگے بڑھا ہے انٹرنیٹ کی ایکسس انڈیا میں اتنی دے دی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لکھ کرو فورا فورا سب کچھ ہو اور پاکستان میں ابھی یہ چیز سوچی جا رہی ہے بلکہ صحیح بات ہے اس کو ابھی آگے لے کر جایا جائے بلکہ وجہ تو ادھر ایسر سسٹم میں ادھر کوئی چیز آپ کو مغوانی ہو جا کوئی چیز شاپنگ کرنی ہے بس ایک بھائی کلک کر رہے تھے دس پاند رہ آدھے گھٹے میں بندہ آپ کے پاس بلکہ یہی بات ہے تو بھائی ادھر انٹرنیٹ بیسٹ ہے بلکہ صحیح بات ہے اور ایٹیل نے تو کمال ہی مات کی بلکہ مجھا دیا بلکہ اور ہمارے سپیڈ بھی اتنی تیز نہیں اور پیکجز بھی بہت مہنگ ہیں بلکہ بلکہ بلکہ